ملک میں ترقی نہیں کر دے قومہ میں ترقی نہیں کر دیا اے تھیٹر بنا کے تے ڈرامے بنا کے تے کنجر خانے بنا کے تے لوگانا بے ہائی آئی تے لا کے کیا ملک پاکستان واسدے اے سب آندے پائے ہو کیا ملک پاکستان کنجر خانے واسدے حصل کیتا گیا سی کیا ملک پاکستان اے ڈرامے حصل کرن واسدے کیتا گیا سی کیا ملک پاکستان اللہ محب فرمائے بنتی حقبانو نے چانوا سے حاصل کیتا گیا سی میرا سوال ہے پوچھئے اپنے سمیر دیکھو لو کیا ملک پاکستان اے نوجوان تھے نسل لو جنب اخلاق گیا تو پرباد کرنوا سے حاصل کیتا گیا سی اور سنیے جس قوم دویچوں حیات دا جنادہ نکل جائے غیرہ دا جنادہ نکل جائے شرم دا جنادہ نکل جائے وہ قوم وہ ملک وہ ریاست قدی ترقی نہیں کر سکتی الحمدللہ وحدہ اللہم سلی و سلیم علی سید الرسول و خاتم الانبیاء الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ و من یضلی فلا هادي لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحدي حدي محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدشاتها وكل محدشت بدعا وكل بدعة زلالة والزلالة في النار اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قونی واجعلی بزیرا من اخلیم رب زدنی علمًا رب زدنی حلمًا رب زدنی فقمًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شديد العقاب واذکروا اذ انتم قليل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم فأیدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر الَّذین اِن مَكَّنَاهُمْ فی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَبُوا الزَّكَاةُ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ بَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرْ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ قال النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهِ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرِ کرئے شکر اللہ دا غربے لے جنہیں سانو انسان بنا چھڑیا کیتے موسیٰ نبی کیتے عیسیٰ نبی سانو سخنا محمد آتا چھڑیا بڑی شان والا لوگ پیر ساڑا جیڑا نبیوں دا بن سردار آیا تاہیر کیوں نہ پیڑے درو دستے جیڑا بوہ نبوت دا مار آیا دن حشر نوکوں سردہ بنے والی بوہ جنت دا آگا کھلا ونائے راجی راجی کی پڑے درو دستے جنہ آکانا لجنت نو جا بنائے اور غلط سنگت وفا نہیں دین دی جملہ قابل توجہ غلط سنگت وفا نہیں دین دی بھی حیائی حیاء نہیں دین دی قصور ہندے نے ضرور لوگو احمد قدرت سزا نہیں دین دی ہر قسم دی حمد و سانا اللہ سبحانہ وتعالی دی پاک ذات واسد خاصے بے سمار لا تعداد انگین درد و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذربین سراج السالیکین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ذاتِ تجبہ مقدشہ متخرہ موازمہ واسد خاصے بہترم سمعین موزد حادرین و ناظرین اللہ وحدہ لا شریک دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم رب العالمین نے مینو اور تسانو اول وقت دے اندر جمعت المبارک دی آدائی واسدے اپنے کارندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے میری دعائے میرے تمام بھائیاں دی ساتھیا دی نوجوانا دی بدرکا دی ماوہ پینا بیٹیاں دی تشریف آوری اللہ اپنے رحمت دینا القبول فرمائے نبی علیہ السلام والتسلیم دی حدیث فرمان دے مطابق اللہ تعالیٰ میرے توڑے دسا دینا دیکھونا معاف فرمائے پر فتن دور بھی چھو میرا توڑا گزر ہو رہے ہیں مشکل ترین حالات بھی چھو آجدہ مسلمان گزر رہے ہیں ہر طرف فتنے ہی فتنے عزمیشہ ہی عزمیشہ ایمان دے عزتان دے دین دے ڈاکو پھر رہنے میرے اللہ ان حالات دے اندر سانو سارے انو ایمان دی سلامتی دینا المالہ مال فرمان اور موت بی اللہ شہادت اور ایمان والی دین اکھو آمین حضرات عجدِ خطبہ جمعت المبارک دے اندر وَبِاللَّهِ تَوْفِيقِ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر ملکِ پاکستان دی ازادی اور جو ازادی دے مقاصد نے اس حوالے نال کو چند باتیں توڑیا سماتا دے نظر کرنگا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنڈی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تُسی سماج فرماؤ اللہ میرے اس میں تمام حباب انو پوری زندگی عمل کرنڈی توفیق عطا فرمائے صحیح معنی دے اندر حقیقت دے اندر اللہ وحدہو لا شریک مینو توانو ایک ازاد قوم بنا دے اکھو آمین اور جن مقاصدی بنیاتیں جن اقراضی بنیاتیں اس ملک پاکستان دا حصول ہویا ساڑیاں بزرگاں نے ساڑیاں ماماں نے ساڑے نوجوان ویرہ بھائیاں نے اور میریاں عصد مند بیناں نے قربانیاں دے کے اے ملک پاکستان حاصل کیتے ہیں اللہ اونا دیے قربانیاں نو سامنے رکھ کے جس مقاصد وحدہ ملک پاکستان حاصل کیتا گیا اللہ ساڑے حکمرانہ نو ساڑے آئیمہ ساڑے لیڈرانہ نو جو ملک پاکستان ذمہ داران نے جو منتادی مین نے اللہ نو ان مقاصدی بنیات کے ملک پاکستان وحدہ اپنا کردار ادا کرنی توفیق عطا فرمائے اور میں ہر سفر دے اندر ہر قبولیت موقع دے اپنے واسطے دعا کرا یا نہ کرا میں اپنے ملک پاکستان دی صالمیت واسطے ملک پاکستان دی عزت واسطے اور ملک پاکستان دے وقار واسطے میں ضرور دعا کریا کرنا اور میری دی دلی دعا ہے میں توڑیاں بھی سماتا دی اے دعا نظر کرنا جاننا میرے بدرگو توڑیاں دعاوں اندر بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے میری ماؤں بہنوں توڑیاں دعاوں اندر بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے خدا رہا اپنے ملک پاکستان واہ کے دعا کریا کرو اور میں دعا کرنا اللہ جنہاں نے میرے گلشن دے نال میرے ملک پاکستان دے نال کھلوار کیتے ہیں اور ملک پاکستان دے امن و تباہ اور برباد کرنی کوشش کیتی ہے اور جنہاں نے ملک پاکستان دی اے معاشی آلد اپتر کر دیتی ہے اللہ انہاں نو ابردہ نشان بنا دے آکھو آمین دریاجنا کہو آمین کوئی بھی کیوں نہ ہوئے نہ میں پی پی دا سپورٹرہ نہ میں نون دا سپورٹرہ نہ میں جنون دا سپورٹرہ نہ میں پی پی آئی دا سپورٹرہ میں اللہ دے قرآن دا چوکی دا رہا محمد حدیث دی حدیث فرمان دا چوکی دا رہا اللہ جو میرے پاکستان دے خیر خانے جو پاکستان واز دے اللہ بہترین عزت دے بائش دے اور جو اسلام دے خیر خانے اللہ جو صحابہ دی نموس اور عزت محافظ نے اللہ انہ دی قدم قدم دی فعدد فرما اللہ انہ دی مدد فرما اللہ جرے پاکستان دی خیر خانی جرے اسلام دی خیر خانی اللہ جرے صحابہ دی نموت اور عزت دی خیر خانی اللہ انہ تباہ و برباد کر دے اللہ عبر دانشان بنا دے آئیے یہ ملک پاکستان عرض کرنا چانا بڑیاں قربانیاں دے کے حاصل گیتا گیا حضرات بڑیاں قربانیاں دے کے اے ملک پاکستان حاصل گیتا گیا سنئے اے ملک پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالی ستائی رمضان مبارک ببرکت مہینے دی اندر اے اسلامی ریاست مارد وجود اندر آئیے اور سنئے انیس سو چالی دی اندر تئیم آرچنو قائد آدم محمد علی جنہ نے جو قرارداد پیش کیتی ہے اور قرارداد پیش کر کے ایک نعرہ لگایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا بولو بولو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے نعرہ بلان کیتا گیا اس واسطے کلمے دی بنیاد دے اللہ دی وحدنیدی بنیاد دے محمد عربی دی رسالت دی بنیاد دے اے ملک پاکستان حاصل کیتا گیا اور مقاصد کیا سن غرض کیا سی حضرات وجہ کیا ہے علت کیا ہے کس واس ملک پاکستان حاصل کیتا گیا کہ ایسا خطہ باردے وجود اندر آئے گا ایسی ریاست مل جائے گی ایسا ملک ملے گا ایسی جگہ ملے گی ایسی سرزمین ملے گی جس ملک دے اندر جس سرزمین دے اندر جس خطے دے اندر اللہ دے قرآن نہ نفاذ ہوئے گا محمد عربی دے فرمان دا نفاذ ہوئے گا لیکن سنو یہ ساریاں باتاں ایک کاغذی کاروائی دی نظر ہو گئی ہیں یہ ساریاں باتاں جتنے بھی وہ نقاس اندے وہ سارے جناب ایک کاغذی کاروائی دی نظر ہو گئے آئیے طرح دیان نہ سنیے یہ ملک پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں کوئی جناب حضرات سنر دے کرنا چاننا میں تو کہاں گا میرا اے میری محبت ہے اے میرا ملک پاکستان پیار ہے اے میری ملک پاکستان الوفا ہے لوگوں پوری اللہ دی سمیدے اوپر ملک پاکستان جیسا کوئی تاں ملک نظر نہیں آئے گا واحد ایسا ملک جس ملک دے اندر اللہ جرحمد دے نال ہر چیز موجود ہے ہر چیز وافر بھی اقتار دے اندر اور بحمد اللہ تعالی چاروں موسم اس ملک پاکستان در موجود ہے ہاں ارد کرنا چانا گرمی بھی سردی بھی خدا بھی بہار بھی میں دعا ہے اللہ اس ملک دی قدر کرن دی توفیق آتا فرمائے کب کب آمین اللہ اس ملک پاکستان دی قدر کرن دی توفیق آتا فرمائے اور سنیں گے ارد کرنا جاننا یہ ملک پاکستان حاصل ہویا اللہ 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 کہ کیوں ملے ہیں کن دن آپ قربانیاں تو بات ملے ہیں کن تکلیفہ تو بات ملے ہیں کن آزمیشہ تو بات ملے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور سنو ہندوستان دی تریخ دے اندر تین سال انتہائی علم ناگ اور انتہائی پریشان کن تین سال گدرے نے انہ تین سالہ دے اندر چودہ ہزار علمان پاکستان دے پندے دے لڑکا دیتا گیا اس ملک پاکستان دی خاطر لوگ اللہ گردے نے دی علماء دا کی کرداریں پاکستان دے حصول دے اندر علماء دا کی کرداریں میں کہنا تو اپنی طریق پیش کر میں اپنی طریق پیش کرنا تو اپنے بڑی آدھی طریق پیش کر میں اپنے علماء دی طریق پیش کرنا اور سنیے ملک پاکستان دے حصول واسطے چودہ ہزار علمان نے قرآنی پیش کی تیا نے اور سنئے ایک انگریز مورخ لکھتا ہے دکٹر ٹامل کیا لگا لوگو اور سنو کہندہ دلی تو لے کے پشاور تک پورے اس جناب خک جگہ دے اندر کوئی ایک درخت بھی آسانی سی جس طرح دے اوپر کسی عالم دین دی جناب گرد اللہ لٹکری ہو ولمانوں درختانہ بن کے لٹکا دیتا گیا پھنسی دے دیتی گئی گرد اتاریاں گئی ہیں اور سنو تیری بادشائی مسجد دے اندر بقیدہ پھندہ تیار کیتا گیا ایک بقیدہ پھندہ تیار کیتا گیا روزانہ دی بنی آتے اللہ اکبر کبیرہ روزانہ دی بنی آتے اس جناب پھندے دے اوپر اسی اسی علمانوں سولیتے دے دیتا گیا سولیتے نظر کر دیتا گیا علمانیں قربانی پیش کیتی ہیں خطبانیں قربانی پیش کیتی ہیں اور لوگو ملک پاکستان اس طرح حاصل کیتا گئے آئے اور ڈکٹر ٹامی اپنی کتابات لکھتا آئے کہ ملک پاکستان اہوے نیوے ملک پاکستان اس طرح حاصل نہیں کیتا گیا کہندہ ہے ایک لڑکی ایک نوجوان بیٹی بیئے کر کے تادہ تادہ بیئے کر کے واپس آئیے اور سنو توجہ کرنا اس بیٹی انہوں گرفتار کر لیا گیا نوجوانوں نوجوانوں درہتہ یہ آنا سنیئے کہ ملک پاکستان کی بھی حاصل ہویا ہے اس بیٹی انہوں گرفتار کیتا گیا اور جناب سکھاں دے ہاتھ ویجے بچی آگئی ہے پندرہ سکھاں نے اجتماعی طور دے اس بچی دنال ریپ کیتا ہے زیادتی کیتی اس بچی دی اس طرح کھیلیا گیا اللہ میری توبہ اس بچی دی چھاتی نو کٹ دیتا گیا اور سنو چارے سارے ساتھ پائی اس بچی دے شہید کر دیتے گئے ماں مرم پٹی کر رہی ہے تیلال اس بچی دی زبان تی الفاظ نے اے اللہ اے میری قربانی نے قبول کرنا اللہ ملک پاکستان نو اس زدہ دا فرما دے اے ملک پاکستان نوہ میں نہیں ملیا سنو اے ڈکٹر اپنی کتاباتے لکھتا ہے ایک بہت بڑا کافلہ نکلیا ہے ایک مقام دے اندر نوے مرد عورتہ نے پناہ لئی ہیدوہ نو پتہ چلیا سکھا سورمیہ نو پتہ چلیا ایدہ نے اگ سٹ کے اس مقام نو جلا دیتا اور سنو اس مقام نو جلا دیتا اور دوسری طرفوں شکھا نے حملہ کر چھڑے آئے سنیئے تین نوجوہ لڑکیاں نے تین نوجوہ لڑکیاں نے کانجید مقام دے ایک نیر اندرہ چلانگ لگا دیتی ہے دیکھئے ہیں ہندو قریب آرہے نے شکھ قریب آرہے اپنی عصدوں پر چانوازتے تی فردی گہرائی اندرہ پانی انہ بچیاں نے پانی اندرہ چلانگ لگا کے اپنی جان جانیاں فریدے سپرد کر دیتی ہے اپنی عصدوں پر بچائے لوگوں عرض کرنا چاہنا یہ ملک پاکستان اہمیں نہیں ملیا بزرگاں دیا قربانیاں نوجوانہ دیا قربانیاں ماں دیا قربانیاں بیٹیے دیا قربانیاں اور سنو میرے علماء دیا قربانیاں سمداران دیا قربانیاں اللہ اکبر گبیرہ میری دلی دعائے اللہ ملک پاکستان لی فعدت فرما قو قو آمین اللہ میرے ملک پاکستان لی فعدت فرما ان کی یہ چودہ گست قریب قریبے تُس ہی دیکھو گے چودہ گستیں موکے تھے کی کچھ نہیں ہوں تھا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ سو بار اللہ میری توبہ یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود تمتن میں ہونے سارا تحضیب میں ہونود یہ جناب چودہ گستیں جناب آمد آمدے چودہ گستیں قریب قریب کی ہوئے گا اللہ میری توبہ نائٹ کلب بات دے اندر نوجوہ لڑکیانو نچایا جائے گا ہاں ہاں نائٹ کلب بات دے اندر نوجوہ لڑکیانو انہیں ریپ کیتا جائے گا زناتِ بدکاری عیاشی تے بجماتی تے فہاشی اور شرابوں کباب دی محفل سجائی جائے گی تہاڑے نوجوان نے باجے خرید کے پاں پاں تے ٹانٹا موٹر سیکلت ایسلنسر لگا کے ساری قوم انہ پریشان کیتا ہے اوہ یارو اے ملک پاکستانو حاصل کرن دے اے دا مقاست نہیں سندے اس وقت ملک پاکستان حاصل نہیں سکیتا گیا آئیے اگر ملک مل جائے ازادی مل جائے خطہ مل جائے جگہ مل جائے کی کرنے اللہ دا قرآن سنیے نبی دا فرمان سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے 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 درہا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ بھاک دے اللہ دا قرآن نادلو ہے توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ بھاک دے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پقیدہ متخر مقدس افضلاللہ کلامنا دل فرما لوگو توجہ کرنا ازادی مل جائے ازادی مل جائے کی کرنائے اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین امکننہم فی الارض اقام الصلاح وآتہو الزکاہ وآمرو بالمعروف بنہو عن المنکر واللہ عاقبت الامور اللہ دین امکننہم فی الارض اے میرے سونے نبیاء اللہ جنا لوگانا زمین دے اندر اللہ ازادی نطیب فرمائے اللہ قدرت نصیب فرمائے اللہ سبحان و تعالی جنا لوگانا زمین دے اندر اختیارات نصیب فرمائے اندر حق بندائے اللہ جنا لوگانا ازادی ملی اندر حق بندائے اللہ دا قرآن اقام الصلاح وآتہو الزکاہ وآمرو بالمعروف بنہو عن المنکر اللہ دا قرآن کے لوگانا ازادی مل جائے جنا لوگانا ازادی مل جائے وہ لوگ نمازان دی پر بندی کریا کر دے نے بولا نمازان دی نمازان دی کوئی ایسا قرآن بننا جائے دے اگر نہیں بننا جائے دا اب بول دے نیجے نمازان دی پر بندی واقعی کوئی قرآن بننا جائے دے اگر نہیں بننا جائے دا آپ نے واقعی بڑے قرآن بن دے نہیں لے ٹھیکو جاجدی توہین کرے وہ دی اے سدا ہے یہ کو جناب ملشتر دی توہین کرے وہ دی اے سدا ہے یہ کو بڑے ری دی توہین کرے وہ دی اے سدا ہے کسیم بھدار دی توہین کرے وہ دی اے سدا ہے حکمرانوں اگر مرنے یقین مرنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسوں نے قیام بھی تعدین ہوئے گا کم مد کم اینہ قرونتے بنا کے جاؤ نا کہ ملک پاکستان دینا نماز انہوں لازم قرار دے دیتا جائے نماز انہوں بادم قرار دے دیتا جائے اور ملک پاکستان ہوں حاصل کرتا مقصد ہے اقام السلاطہ نمازان دی پبندی کرنی ہے نمازان دی آدھاگی کرنی ہے اللہ سانو پکے نمازی بنا دے بولو بولو آمین اگر میمے گل کہہ دے غصہ نہ کرنا جران نمازان دی چوری کرنے والے نمازان دی ڈاکے ڈالنے والے نمازان برباد کرنے والے نمازان دی چھوٹی کرنے والے ایک پڑیاں تین چھڑ دیتیاں تین ادا کیتیاں دو مات اجلابیں راہے فرار اختیار کر لیے میں کہنا جس بندہ پکا نماز انہوں نے ملک پاکستان اور برندہ مقصد نہیں شمدیا اقام السلاطہ نماز آدھا کرنی ہے نماز آدھا کرنے والے اور اللہ دا قرآن لوگو اگر آزادی مل جائے اگر آزادی مل جائے اگر آلہ دا خطہ مل جائے اوتھے گی کرنے اقام السلاطہ وعدہ وزکاة نماز بھی آدھا کرنے والے زکاة بھی آدھا کرنے والے اسے سارے ہی سوٹی ہیں کہ من حیث المسلمان اسے سارے زکاة آدھا کرنے ہیں تو حکومت انہوں بھی زکاة لگوئی گرد نہیں ہے جبکہ اسلام نے ایک بڑا صاف سترا نظام دیتا ہے صاف سترا قنون دیتا ہے کہ زکاة لگو ٹیکس نہ لگو کیوں جی؟ اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر ملک پاکستان دے اندر اس زکاة دی آدھاگی والا قنون بن جائے زکاة انہوں آدھا کرنے والا اگر آئین بن جائے اللہ دی قسم میں اس سمدنا کہ پاکستان اندر کوئی غیب غریب نہیں رہ جائے گا ٹیکس لائی دن بڈن ٹیکس دن بڈن ٹیکس ہے حالانکہ زکاة ہے جتنا صاف سترا قنون ہے کہ زکاة امیرہ کو لگی جائے گی غریبہ نہ دیتی جائے گی کہ ٹیکس غریبہ نہ لیا جائے گا تو وڈین و یاشی کروئی جائے گی یہی ہے نا ٹیکس امیر بھی دن دے غریب بھی دن دے بلکہ غریب بہت دن دے غریب انہوں سیادہ ہے غریب تھے سیادہ ظلم ہیں چونکہ ملک پاکستان ہیں قادی ازادی ہیں ہاں دی جنگلتا قنون ہے جس کی لاتی ہو سی اس کی بہن سے غصانہ کر رہے آ دے میں نے ملک پاکستان اللہ جس میں دلو جانو محبت ہے لیکن پاکستانی سیاست دانہ قولو میں انتہائی نفرت ہے یہ کوئی بندہ آئین تھے یا سیاست دانہ دے خلاف یہ مطلب ہے نہیں تھا پاکستان دے خلاف ہے پاکستان پیار ہے لیکن سنو اردہ کرنا چاننا اللہ دا قرآن لوگوں اگر ازادی مل جائے زکاة بھی ادا کرنی ہے زکاة بھی ادا کرنی ہے اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا شریف لے گئے منکری نے زکاة کھڑے ہو گئے ایک فتنہ کوٹ کھڑا ہو گیا ہاں ہاں کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگا نے زکاة ادا کرن تو انکار کر چھٹے ہیں کہہ لگے زکاة ادا نہیں کرنی زکاة نہیں دینی بخاری شریف اندر رات موجود ہے سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یارِ غار سیدنا پیار ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ وآردانے زکاة روکن والیاں دے خلاف زکاة منکرین دے خلاف اعلان جہاد کر چھڑے آئے تلوار نکالی کھان لگے لوگوں جرہ بندہ زکاة ادا نہیں کرے گا تب تک میں چینل نہیں بیٹھاں گا بخاری شریف اندر رات موجود ہے پیار عمر کہن لگے اے صدیقی اکبر بڑے بڑے فتنے برپا ہو چکے نے فرما لگے اپنی ساری اپنی جگہ دے فتفتنے نے لیکن محمون کرینے سکاة دا صفایہ کرنا کہن لگے لوگوں اللہ دی صدیقہ سمیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سمانہ پاک دے نجی کو بند آئے ایک بکری دا بچہ بھی شکاہ دیا کردہ ہے اگر ہن نہیں دے گا موڑے خلاف جہاد کرانگا ہے اللہ اللہ پیارے صدیق اکبر نے لوگوں جہاد کر کے قتال کریں نہ لوگ انہوں دوبارہ سکاة قائم کر چھڑے آئے لوگوں عرض کرنا جانا ملک پاکستن حاصل کس وات کیتا گیا ہے اکام السلاة وآتو الزکاة نمات بھی آدھا کرنی ہے دو زکاة بھی اتتا قرون بن گیا ہے تُسی لکھ کے دے دے کہ میں وہ ہاں تُو لکھ کے دے دے میں کہ وہ ہاں میں اشارت نہ بات کر سمجھنے والا ہے سمجھ گئے بندہ لکھ کے دے دے کہ میں وہ ہاں میرا دل بھی کال ہے تھی میری زبان بھی کالیئے تھے تے انہوں زکاة چھٹی ہے تُو لکھ کے دے دے ایک ہی نے اختیار دیتا ہے جنہیں کلمہ پڑی ہے بولو انہوں زکاة چھٹی بولو زکاة چھٹی کوئی بھی کیوں نہ ہوئے یارے غریبان تھا حق کے زکاة ہیں اے میں نے میرے آقاں نے فرمایا ہے سنیت رحادیش پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے تکلم فرمایا مالم یمنا او زکاة موالیم اللہ بس اللہ عنہم الفترہ عنہم القطرہ ولول البہائی ملم تم تارو اوکم آکال علیہ السلام سنیت رہتیان دنال اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دا فرمانے کے لوگو جس قوم دے وڈیرے جس قوم دے سرمایہ دار جس قوم دے دلاب خیر جس قوم دے ذمہ داران ہے جس قوم دے کرو بھاری تاجر حضرات میں ریاقہ دا فرمانے زکاة دا نہیں کرنگے آقہ دا فرمانے کے لوگو زکاة روکر دانا دی جا اللہ سمان تو رحمتیاں بارچاں بند کر دے وے گا رحمتیاں بارچاں بند ہو جان گیا اے بے موسمیاں بارچاں دا سامنا کرنا پہے گا سلاپاں دا سامنا کرنا پہے گا سنوئے میرے پاک میں امبر امام الانبی علیہ سلاة والسلام دا فرمانے کے لوگو اگر بارچاں بلنگیاں تو جانوراں دی وجہ تو ملنگیاں اے جانے کوئی بارچ سے چار کتریں مل دے پہنے نا میں نو فخر میک کرنا چاہتا ہے کہ میرے نمازہ دی وجہ تو اللہ دی کس رہ دی گسمیں جانوراں دی وجہ تو چار پائیاں دی وجہ تو بے زبانہ دی وجہ تو اور میں تو کہا کرنا لوگو جنیاں ساڑیاں بادہ مالیاں نے اور جتنے ساڑے جرائم کے کرتوتاں نے اگر میرے محمد کریم دیاں دعاوہ نانا ہو دیاں اے ہونو صفایہ ہو چکے ہوندہ یقین دانی ہے اللہ نبی کریم دی قدر کرن دی تفیق دے دے میں نے یاد آیا صحیح مسلم دے دی شفا کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میں امت واتے تین دعاوہ کی تیا کنیا دعا میرے واتے تین دعاوہ سوڑے ہیں تیرے واتے تین دعاوہ کتنا رحیم نبی ہے کتنا کریم نبی ہے اور کتنا آلہ درفیدہ مالک ہے بڑے پاندہ مالک ہے میں تو کہا کرنا اللہ دی زیدی قسمیں اوہی اونا ماں باپ اپنے اولادنا پیار نہیں کر دے جنا میرے محمد کریم نے امتنا پیار کر چھڑے آئے سوچیے کلیہ بے کی نبی دی دعاوہ دی قدر کیتی ہے سوچیے خدارہ سوچیے بڑا کچھ ہو چکیا امام الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعاوہ کی دیا اللہ میں امت واسطے دعا کرنا بیعک مرتبہ گھر کے آمنا لنا ماری اللہ ایک کو مرتبہ میرے امت دا صفایہ نہ کرنا جویں پہلیے قومہ توا ہو گئی ہیں پرباد ہو گئی ہیں اللہ پہلیے قومہ ندو صفحہ ہستیت مٹا چھڑے ہیں اللہ امت واسطے دعا کرنا امت رنے سلوک نہ کرنا آسمان تو آواز آئی سونیا تیری منی گئی سونیا مانا لیے اللہ اپنے عذاب دیا چھوٹیاں چھوٹیاں چلکیاں دکھائے گا اللہ وہاں کا اپنی گریفت ہے چھوٹے چھوٹے یہ مندر دکھائے گا لیکن اب بیعک مرتبہ ساری قوموں صفحہ ہستیتوں نہیں مٹایا جائے گا کیوں نبی کریم دیا دعا دا نتیجہ دوسری قلط ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری دعا میرے اللہ میں دعا کرنا امت پکھان دا شکار نہ کرنا اللہ کہہ سالی دا شکار نہ کرنا سونیا تیری بھی دعا اللہ نے قبول فرما لیے اور میں تو کہا کرنا لوگو نبی دی دعا دا نتیجہ اے پکھے نہیں مرنگے راج کے مرجن پیسے جناب کو ساڑھے تیسان کر دیتا ہے نا اے نہ حکمرانہ نے جناب کو ساڑھے تیسان کر دیتا ہے ساڑھی خیار کئی کر دیتی ہے اللہ سن سن کرنا یقین دن حاصل بھی آنڈا ہے درونہ بھی آنڈا ہے میں کسی نشانہ نہیں بیسے بنا رہے ہیں مد کو سوچے ہرکتہ اپنی اپنی سوچے اپنے اپنے مائنڈے اپنے اپنے نظریے اپنے اپنے لگنے کو کسے نہ لے بہرحال الگ بالکسانوں نے ٹراک دی بٹی پیچھے لگایا ہے ایک کو کوشی نے حقیقت گلتے پلیان سارے دیکھو امیشن سارے دیکھو ٹارگٹ جناب آنڈا بات تو بات دی آنڈا ہے اب پانچ سا دن پہلے نا بار 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 ایک کوئی جناب توتے طرح جو پڑھایا بولی جاندے نے اوہ جی الحمدللہ اسے مشکل آج جو نکل گئے میں کہا تسی نکلے جیسی تنیا نکلے الحمدللہ اسے ملکی جناب مشکل آج جو اسے گزر چکے ہیں اسے جناب بہتر ہو گئے ہیں واقعی تسی مشکل آج جو نکل گئے ہو کیس جو سارے معاف ہو گئے رلیف مل گیا مقام مل گیا پیسہ مل گیا گڑیاں مل گئی ہیں اوہ دے مل گیا واقعی تسی بن گئے لیکن سادہ کی سوچے یادے اب آمدہ کی سوچے یادے اب آمدہ کی جناب دے کے چلے ہو اللہ کو دعا کی دیئے اللہ سنو اپنے سلاکرن دی توفیق آتا فرمائے اور سنو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک اسی خود نہیں بدلنگے ساڑھے عمال نہیں بدلنگے ساڑھے نظریات نہیں بدلنگے جب تک اسی ایویں ٹراکتی بطی پیچھے لگے رہنگے ایلی طرح پہندے رہنگے جتیاں واجدیاں رہنگیاں سوچئے سوچئے عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما اللہ میں دعا کرنا من امتنو کیسالی نال ناماری اللہ پکھانا نال ناماری سونے اللہ نے تیری دعا من لئی اور تیسری دعا اللہ نے قبول نہیں کی تھی حضرات راتے آگلہ کی دیل کرنا جان اللہ نامنے محمد کریم دیوی نئی منداغ مردی والا ہے نا مسلم دی حدیث ہے آقا کہیں دیں یا اللہ بل امتنو خانہ جنگی تو بچائیں آپس بیچ لڑائی چگڑے تو آپس اندر اے لڑائی چگڑے تے خیہ بے خیہ تو بچائیں فرمایا سونے اے تیری نئی مننی جائے گی اے لڑ دے رہنگے کیسو کیسی اندے رہنگے کٹکٹیا اندہ رہے گا کل قیامتہ دن ہوئے گا ماں اللہ فیصلہ کرنگا ظالم نے ظلم دی صدا ملے گی اور مظلوم نے انشاءاللہ ہوتے رلیو ملے گا دعا کیجئے اللہ ساڑے حضر رحم کرے ارد کر رہے ہیں اگر میری توڑی بقا ہے اگر میری توڑی بقا ہے اگر میری توڑی اللہ نے زندگی دیتی ہے اگر بقا نصیب فرمائی ہے اگر ہاں ہاں روزی روٹی اگر مر رہی ہے میرا ایمان محمد کریم دی دعا ماتا نتیجہ جائے جسوچنا بندہ ہے کہ نہیں بندہ اور بولو سوچنا بندہ ہے کہ نہیں بندہ اور جس نبی نے جس روف رحیم دے کریم نبی نے تھے میرے باتے مشفق نبی نے اینا امتنا پیار کیتا ہے کہ اس نبی دے حق نہیں بندہ کہ نبی دی اطاعت کیتی جائے اتباعت فرما پرداری کیتی جائے اور یہی تیرے میرے توڑی مسائل دے حل لے کہ نبی پاک دی اتبا نبی دی فرما پرداری ہے ارد کرنا جانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینی تھی اللہ نے قرآن نازل فرما لوگو اگر آزاد ملک مل جائے نبادہ دی پبندی کرنی ہے سکاتہ دا کرنی ہے اگر تیشہر کام کی کرنے امارو بلا معروف وانہو آنی الملکر ولی اللہ عاقبت الامور لوگو اگر آزاد ملک مل جائے اپنے ملک دی اندر اپنے خطے دی اندر اپنے ریاست دی اندر اللہ 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 نیکی دھوکم دینے برائی تو رکنائے نیکی دھوکم دینے برائی تو بولو بلو نیکی دھوکم دینے برائی تو سین میں بنانے دیکھئے الحمدللہ ہسی کنجر کھانے تا افتدا کر سڑے الحمدللہ ملک ایمیں ترقی نہیں کر دے قومہ ایمیں ترقی نہیں کر دیا اس retrouve اے تھیٹر بنا کے تے ڈرامے بنا کے تے کنجر کھانے بنا کے تے لوگ انہوں بے حیائیاتیں لا کے an mai کہ ملک پاکستان واضح دے ایسا پاندے پائے ہو کہ ملک پاکستان ایک کنجر کھانے واضح سے حصل کی تا گیا سی کہ ملک پاکستان اے ڈرامی حصل کرن واضح کی تا گیا سی کہ ملک پاکستان اللہ معاف فرمائے بنتی حقبانو نچان واضح سے حصل کی تا گیا سی میرا سوال ہے پوچھ لیا اپنے سمیر دیکھو لوں کیا ملک پاکستان اے نوجوان تھے نسل لوں جنابہ خلاق گیا تو پرباد کرنوا سے حاصل کیتا گیا تھی اور سنئیے جس قوم دویچوں حیاتہ جنادہ نکل جائے غیرتہ جنادہ نکل جائے شرمدہ جنادہ نکل جائے وہ قوم وہ ملک وہ ریاست کا دی ترقیم نہیں کر سکتی میں نبی دی حدیث پڑھنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے ابن ماجدی شہی حدیث نحویت میں ذمہ دار حیاتہ درس دینا جانا غیرتہ درس دینا جانا امان دی بات کرنا جانا میرے آقا علیہ السلام نے تکلم فرمائے لم تظہر الفاہشت فی قوم نکتو حدی اولینو بیہا اللہ فشا فیہم الطعون والعوجہ اللہ تی لم تکن مصطفی اصلا فیہم اللہ دین مزو ایک شورت میں جملہ بولیا تھے وہ جملہ دوبارہ نے پیٹ کرنا ہار بندہ اکنے دلے دماغ دے جملہ مرقش کرے میں کہا کر میں غلط سنگت وفا نی دین دی بی حیائی حیاء نی دین دی کسور ہم دینے ضرور لوگو اہمت قدرت صدا نی دین دی آئیے نبی دی حدیث سنئے اللہ دے پاک پیغمبر امام والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلہ فرمائے لوگو جس ریاست دی اندر جس ملک دی اندر جس علاقے دی اندر جس قوم دی اندر اے فہاشی آم ہو جائے بی حیائی آم ہو جائے گی اور یعنی آم ہو جائے گی میرے پاک نبی دا فرمانے کے لوگو بی حیائی دی وجہ تو اللہ تاؤن جاسیاں بیماریاں مسلح کر دے وے گا بی حیائی دی وجہ تو تاؤن آئے گا یہ اے وے کیا دے یا بی حیائی دی وجہ تو کرونا آئے گا لائلہ جموزی مرزا دا سامنا کرنا پہنے ادرات راتے یا انہیں سنیے فیصل آبادیوں میں تو آڑی بھی ذمہ دارے لگانا جانا فہاشی دیکھنا کو ٹھکڑے ہو جاؤ فہاشی دا مقابلہ کرنا اور یعنی دا مقابلہ کرنا حیائی دا درس دینا غیرہ دا درس دینا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو بے حیائی دی وجہ تو فہاشی دی وجہ تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جان گیا جیڑیاں بیماریاں نہ تو سانے دیکھیاں ہون گیا نہ تو آڑے بڑے آنے دیکھیاں ہون گیا فیصلہ تو آڑے دے آپ نظر مار کے دیکھو اپنے معاشرے دے اندر یہ جتنی ابھی پریشانی توجہ کرنا ملک پاکستان جی نہیں حالت ہوئی ہے لوگو عرض کرنا فاشن پر موڑ کرنا دا نتیجہ فاشن پر وان چڑھانے دا نتیجہ اللہ دے القرآن کو دوری دا نتیجہ محمد عربی دے فرمان کو دوری دا نتیجہ عرض کرنا جاننا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسی نے دی اللہ نے قرآن عدل فرمایا لوگو امارو بی المارو فی ونہو انی المنکر لیکن حکم دینا برائی تو رکنا ملک پاکستان حاصل کیوں کی تا گیا ہے اللہ باق دا قرآن فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واتیعوا الرسول واولی الامر منکن فان تنازاتم في شيء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تأویل اگر اللہ نے ازاد ریاست دیتی ازاد ہے نا ملکہ پاکستان ازاد ہے نا ساڑی عدلیہ بھی ازاد ہے کیوں دی حکمران بھی ازاد نہیں ساڑا قنون بھی بول دی نہیں ازاد نہیں ازاد نہیں جنہاں مطلب دا لب گیا انہاں واسد ازاد نہیں اچھا محسوس یہ بھی ہوندہ ہے کہ ان جانوں کو سر کریا دی احلات نو نہ دیکھ کے یہ جو محسوس ہوندہ ہے کہ جنہیاں عدالتہ نہیں تھے جنہیں جا جنہیں اے وڑیاں واسدے بیٹھنے کیا مازدے تھے ایکونی تھے وڑیاں واسدے نہیں اے انہوں پھال لو اے انہوں چھڑ دے ہو اے انہوں رلیف دے دے انہوں ازاد کر لو اے انہوں بند کر دے ہو اے انہوں جناب نظر بند کر دے ہو اے انہوں رلیف دے نہ اے انہوں ازادی دے نہیں اے انہوں جناب پتہ نہیں کی کچھ سارا کچھ انہوں آتے ہیں پاکستان عوام آتے ہیں کچھ بھی نہیں سپریم کورٹ بھی انہوں آتے ہیں تہائی کورٹ بھی انہوں آتے ہیں اسلام آباد ہوئے تھے ملتان ہوئے تھے پہمے پشاور ہوئے تھے یہ رال مل کے انہیں کھلوار کیتے ہیں میں پھر دعا اللہ جنہ نے ملک پاکستان انہیں ایک حال حال کیتے ہیں اللہ انہیں نسلہ مقا دے کوو کوو یار آمین ارد کرنا جانا اللہ دا قرآن یا ایوہ اللہ دین آمنو اطیع اللہ واتی الرسول وعلاء الامر منکم یا ایمان والو اللہ دی منو نبی دی منو آپ نے علماء دی تعد کرو علماء دے پیچھے چلو علماء دی قدر کرو تعظیم تقریم کرو اگر اللہ دا قرآن اگر چگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے اگر فتنہ کھڑا ہو جائے فیصلہ کی تو کروانے اللہ دے قرآن کو کروانے محمد یا ربی دے فرمان کو کروانے میرا سوال ہے کیا ملک پاکستان قرآن دا نفاظ ہے بولو کیا اے ملک اے قرآن یا نبی دا فرمان سچ سچ جسے آجے تھانے جنافہ دے بولے لیجے کچھاری جنافہ دے عدالتہ میں جنافہ دے قدی ججہ نے قرآن دے گل گی دی ہوئے قدی انہ کالے کوٹا والے وقیلہ نے قرآن دا مقدمہ لڑیا ہوئے تے قدی انہ حکملانہ نے قرآن دے گل گی دی ہوئے تے پھر پریشانی کیوں نہ ہوئے میں حدیق پڑھنا چاہنا آئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے لوگو وَمَا لَمْ تَحْكُمْ قَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَغَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَالَ اللَّهُ بَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحی فرمانی عظیم نہ ہوئے تمہیں ذمہ دارہ سونے آئے آئیے ملک پاکستان کیوں بنایا گیا ہے دے مقاضد اغراض ارد کرنا چاہنا ہے اس وآلہ سے حاصل کی تاگیا ہے ملک پاکستان اللہ دے قرآن دانی پاد ہوئے گا ہے محمد عربی دے فرمان دانی پاد ہوئے گا لے کر سنو پیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن صحابہ جس قوم دے لیڈر جس قوم دے سربرا جس قوم دے حکمران اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کرنگے اور قرآن کریم دے انتخاب قرآن اختیار نہیں کرنگے اگدہ فرمانے کے لوگوں جعل اللہ پاسہم بیناہم ساری کعنات غلط بیانے کر سکتیجے لیکن میرا ایمان ہے اللہ دا قرآن بھی سچا دے میرے محمد عربی دے فرمان بھی سچا ہے نبی دا فرمانے کے لوگوں جڑے حکمران جس قوم دے سربرا جلیڈر ذمہ داران قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کرنگے اگدہ فرمانے جعل اللہ پاسہم بیناہم اللہ حکمران آپسند لڑا لڑا اللہ لڑا لڑا کے مارے گا لڑا لڑا کے مارا جانگے تسی ان آپ بھی فیصلہ کر تماشا تسی بین دے نہیں تماشا تسی بین دے نہیں وہ بھی کھا گیا ہے وہ کہندہ وہ کھا گیا ہے وہ کہندہ وہ لٹ گیا وہ کہندہ اے لے کے نکل گیا وہ کہندہ اے نے کرپشن کی تھی اے نے جناب کو کا پھیرے ہے ہاں دے ایک دوسرے دے خلاف ساری قوم بنا تماشا بے کھنڈیے اللہ اکبر کبیرہ اے جناب زلالت اور ایک خواست اے بد امنی اور اے بے چینے تینا دی بیشتی اور پورے جناب دنیا دے جلی اے نا دی اے جلت ہے نا اللہ دی زدگس میں قرآن کریم قداری دا نتیجہ ہے اگر آج ہی ملک پاکستان دے اندر اللہ دے قرآن دا نفات کر دیتا جائے اور میرے نبی نے فرماندہ نفات کر دیتا جائے اللہ دی قسمی اللہ ملک پاکستان اس دان المزید مالا مال فرمائے گا مرد کی کرنا چاہنا ملک پاکستان کیوں اصل کی تا گیا اللہ سانو مقاصر سمجھنی تفیق دے دے اور سنو مالک کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فعواكم وعیدكم بنصر وردقكم من الطیبات لعلکم تشکرون اور ملک پاکستان حاصل کرنے والو ازاد ریاست لینے والو وذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض اللہ دا قرآن اس وقت نو یاد کرو ان حالات نو یاد کرو اپنے ماضی نو پڑو اپنے اباؤ اجزادی قربانیانو دیکھو جدہ تو انو سمین دی اندر انتہائی کمزور سمدیا جاندہ انتہائی تو انو فقاراتی نگان دیکھیا جاندہ بڑے انو ظلم دا سامنا کرنا پیندہ بڑے انو سیاتی دا سامنا کرنا پیندہ مال کی کہنا دا قرآن فعواكم وعیدكم بنصر اللہ نے توانو جگہ بھی دیتی اللہ نے مدد بھی فرمائی اللہ نے الگ ریاست بھی آتا فرمائی اللہ نے الگ ملک بھی آتا فرمائی اللہ نے الگ اپنی تنحف سلطرت بھی آتا فرمائی اللہ نے توانا رزق جیسی نیمتران مالا مال فرما اور قسمی اللہ دی سنو اور دکرنا چاہنا دیرا میرا ملک پاکستان ایدی زمین سونا پی اگل دیئے سونا پی اگل دیئے لیکن حالات انہیں ٹائٹ نے جنہیں کھان والے انہیں کمان والے تھے پوری پوری نہیں پیندی کیوں نہیں پوری پیندی آئیے میں شروع دے در کے موتہ امام مالک دی حدیث پڑھ کے آئے آئے اللہ دے فاق پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے لوگو اللہ 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 لولا حکم و بغیری ماہ انزل اللہ آئے اللہ فشا فیہم الفقرہ وہی دبار اکبر پیڑ کر دینا چاہنا میری عقادہ فرمانے کے لوگو جس جگہ دی اندر جس قوم جس ملک دی اندر جس خطے دی اندر ایک قرآن دے مطابق ہے فیصلے نہیں کرنگے ایسی قوم روٹی روٹی موتر سجائے گی ملک پاکستان اندر اپنے گناہوں کی تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا میں بھی سوچا تسی بھی سوچنا میرا بزرگ سوچے میرا نوجوان ویر سوچے میری ماں بہن سوچے اور لوگو یہ ملک پاکستان تھی بات دور دی دور دی جل لے نا ایک قرآن اور نبی دا فرمان نہ ساڑے کاروے تے نافذ ہویا تے نہ ساڑیاں بچیاں تے نافذ ہویا نہ ساڑیاں بچیاں تے نافذ ہویا دور نہ جو اپنے باڑی تنظر مار کے بیکو ایک قرآن نہ ساڑے وجود نافذ ہویا پھر اللہ جو رحمت ناظر ہوئے گی بولے نہیں سوچئے عرض کرنا جاننا اللہ دا قرآن کے لوگو اللہ نے اللہ خطہ بھی عطا فرمائے رزق بھی عطا فرمائے تو عڈی کی دن میں داری ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ دا شکر آدھا گر میں بولو اللہ دا اللہ دا اللہ دا شراب دی محفلہ لگا کر آبدا شکر کرنے بولو کجر میں چاہ کے موٹر شیکل آدھا سرنسر نکال کے شکر کرنے بولے نہیں جے اے پاں پاں کر کر آبدا شکر آدھا کرنے ناچے ٹاپ کے شکر کرنے خوشیاں کر اللہ نے دیتیا نے تو نبی دی سیرتنوں پڑھو نا میرے اللہ نے بھی محمد کریم نے خوشیاں تعاف فرمائیا لیکن میرے آقا نے تکبر دا گمانڈ دا غرور دا فخر دا بڑے پندہ دار نہیں کیتا اور سنو اللہ نے میرے محمد کریم انہوں نے ایک خطہ جناب مکہ دی صورت میں چاہتا تعاف فرمائے مکہ فتح ہوئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دینا فاتح نا داخل ہوئے میرے آقا سار پاک انہوں نے چھکایا ہے اللہ تھا شکر آدھا کر دے خوشی ملی ہے نا سنو ابو دودی حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمن دے اندر سیدنا پیار علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضا شیرِ خدا نے پیجیا مبلغ تے جناب اپنا نمہندہ بنا کے ایل کی تڑا کیا بنا کے نبی دا صحابی نبی دا دماد پیارِ علی رضی اللہ وطالن وارضا یمن جلے گئے جا کے قوم نے پڑھایا سمدھایا سکھایا تبلیغ کی تھی اللہ دا قرآن سنایا نبی دا فرمان سنایا اللہ نے اینا دی کشمتنو جگایا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے ادراجری بات ارد کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمتی آلیاتی اندر علی نے خط لکھیا آقا سونے مبارک ہووے یمنیہ نے کلمہ پڑھ لیا آقا سونے مبارک ہووے یمنی لوگہ نے کلمہ پڑھ کے سلام قبول کر لیا ابو دعوت اندر وآلہ جو نے سنو درہ تیان دینا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کتابہ فغرہ ساجدان شکر اللہ نبی پاک الخط آئے آقا جی کلمہ پڑھ لیا یمنیہ نے آقا نو خوشی مل گی نبی نو آقا نو خوشی مل گی ہے کہ میرے آقا نے کی کیتا سنو ابو دعوت اندر میرے آقا علیہ السلام سیدی ویچ گھر کے اللہ دا شکر آدھا کر دے پہنے اوہ مسلمانوں جری میں بات عرض کرنا جانا یہ ملک پاکستان بڑیاں قربانیاں تو بادہ حاصل گیتا گیا ہے قدر کرو قدر کرو تعدیم کرو ملک پاکستان دی اس ملک پاکستان سالمی جتوا سے دعا کرو اگر اللہ نے ملک پاکستان جیسا خطہ نصیب فرمائے نب دی بندگی کر کے اللہ دا شکر آدھا کرو مہم آدھا دی پہبندی کر کے زکادی آدھا گی کر کے اللہ دے قرآن دا نفاذ کر کے محمد ربی دے فرمان دا نفاذ کر کے اللہ دا شکر آدھا کرو میرا ایمان میرے آقا لے صلاة و السلام دے سینے دا اللہ نے قرآن دا القرمائے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَذِيدًا لَكُونَّ وَلَإِنْ کَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِ لَشَدِيدًا لوگوں اگر اللہ دا شکر آدھا کرو اللہ اور سیادہ عشت آتا فرمائے گا شکر کرو کہ شیمان دین اللہ اور سیادہ مقام آتا فرمائے گا آدھنوں پیغام دینا جانا کہ کار شکر اللہ دا ہر ویلے کار شکر اللہ دا ہر ویلے کار شکر اللہ دا ہر ویلے جن نے روڑ دین ٹرنہ سکھا چھڑیا عرضہ ایویں گل کہا دیں بڑی محبت والی بات ہو جائے گی کار شکر اللہ دا ہر ویلے جن نے ملک پاکستان عطا چھڑیا دابنے دیتا ہے نا گئیا امت پہلے کار شکر اللہ دا ہر ویلے دلے آ رنگی آسما نا دا کتے پانی تے تر تیا تار دیا ویتہ تھا تھا سب داؤگا چھڑیا کار شکر اللہ دا ہر ویلے جن نے روڑ دین ٹرنہ سکھا چھڑیا بڑی محبت والی گالتے ہیں میرا سلامے بے بلبلہ بولیاں بول دیا ہے چھے چڑیاں چوہیں رول دیا ہے کتے کوئی لگوگی کوکو کرے کتے موراتی رنگ پا چھڑیا مالککنا دا قرانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انبکنا ہم پی الارض اقاموا الصلاة وآتو الزکار وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَوْا لِلْمُنْكَرَ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللہ ساڑے حال ترہیم فرمائے اللہ من حیش القوم اللہ کو المعافی منگڑی تفیق دے دے وے حلا تو محسوس ہندہ ہے کہ اللہ ساڑے تین رہا دے اسی پاکستانیوں میں قدر نہیں کیتی جو میں قدر کرنی چاہیے دیسی اللہ ساڑے حال ترہیم فرمائے در رات اللہ کو المعافی منگو اللہ کو نیک حکمران نصیب فرمائے کہو کہو آمین اللہ کو چنگا حکمران نصیب فرمائے اللہ میرے ملک پاکستان دے قدم قدم تے فعدت فرمائے جو پاکستان المخلط اللہ نے دے مدد فرمائے جو پاکستان دے خیر خواہ نہیں اللہ نے ستیہ ناس کر دے کہو آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا